موسیقی 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 یہ اچھے چیزوں کی تو وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ all in one پروڈیکٹ جو ہے کرسپی فرائے یہ ایک ایسا پروڈیکٹ ہے جو خواتین اکثر آٹے سے بریٹ کرم سے بہت ساری چیزوں سے اپنے چکن کو کرسپی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کرسپی ہوتی نہیں ہے تو کرسپی فرائے ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہنگامہ خیز اسٹائل سے اس کی تیاری ہونے جا رہی ہے اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے آج کرسپی فرائے چکن اور اس سے آپ کو وہی ٹیسٹ ملے گا جو ریسٹوانڈ میں آپ کو ملتا ہے بہت ساری چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت یہ سمپل کرسپی فرائے کا 40 روپیس کا یعنی چالیس روپے کا ایک پیکٹ ہے اس کو آپ کھولیں آدھا کلو چکن میں مکس کریں اور مزیدار ریسٹوانڈ جیسا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے آپ گھر پر لے سکتے ہیں اس میں آپ فشک فرائے کر سکتے ہیں اپنا فنگر چپس بنا سکتے ہیں اس میں ویجٹیبل کو فرائے کر سکتے ہیں اس میں چکن فرائے کر سکتے ہیں اس میں پراؤنز فرائے کر سکتے ہیں آپ ہر طرح کی چیز کے ادھر فرائے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں آپ کو روزانہ کوئی ایک مزے مزے کی ریسپیز اس لیے کہ رمضان آنے والے ہیں تو اس کی آپ کو بہت شدہ سے ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے نا تو آپ نے تیاری کر کے رکھنی اور میں نے صرف آپ کو بتا دینا ایڈیا دینا ہے کہ اس کو آپ ایسے ایسے کر کے استعمال کریں جیسے کہ آج ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور بناتے ہیں کرسپی فرائے چکن ٹھیک ہے جی اور بہت ہی سمپل سا ایک ہمارے پاس مکس جو ہے آل ان ون مکس پاوڈر ہے جو کرسپی فرائے کا اور یہ ساشے آپ مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے اور سمپل سا آپ مارکٹ سے یہ پرچیز کرتے ہیں صرف فورٹی روپیس کا ایک پیکٹ ہے ہاف فرائے اپنا آدھر کھلو چکن مددار سا کرسپی فرائے جو ریسٹورانٹس وغیرہ میں ملتا ہے اس طرح کہ آپ اس میں جو ہے چیز تیار کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو سب کو ریسٹورانٹ جیسا فلیور دیتے ہیں کرنا یہ ہے کہ نہ تو کینچی کی ضرورت پڑے گی نہ اس میں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی اسے آپ نے سمپل جو ہے نا ایسے کر کے ہاتھ سے کھول لینا یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے کھول گیا اور یہ آپ کے آدھا کلو چکن کے اندر یہ چلا گیا بس یہ ہے کام آپ کے کرسپی فرائے کا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہر چیز موجود ہے کوئی میدہ کوئی ایکسٹرا ارڈنری چیز اس میں آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ فلیور نمک شمک ہر چیز اس کے اندر موجود ہے آپ نے صرف چکن میں میکس کرنا ہے اسے اور فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں اس کو میکس کرنے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو فلیور ہے نا وہ آپ کو ہر طرح کے کھانے میں یعنی کہ جیسے کہ میں نے بتایا فش ہو گیا آپ اس میں جو ہے نا کہنا میں پراؤنز ہو گئے ویجیبلز ہو گئیں اور اسی طرح سے آپ مختلف جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے وہ آپ اس کو کرسپی فرائے کرنا چاہتے ہیں تو بس کرسپی فرائے کا ایک پکٹ آپ نے کھولا ہر طرح کا فلیور جو ریسٹرانٹس والا فلیور ہوتا ہے نا وہ آپ کو اس میں مل جاتا ہے بس یہ ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے یہ ہماری چکن جو ہے ہم تیار ہیں بس اسے ہم نے بچوں کے لئے خاص طور پر جو ہم بہار سے چکن خریدتے ہیں اچھا کسی اچھی چین سے لیتے ہیں تو پھر ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ ہاں چلیں یہاں پر ہائیجینک ہے لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر چیزوں کو ہائیجینک طور پر نہیں بنایا جاتا جس کی وجہ سے بچوں کو بڑوں کو بہت ساری میدی کی پرابلم اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ساشے فورٹی روپیز کا آپ نے پرچیس کیا اور اپنے گھر پر وہی والا ٹیسٹ جو ایک ریسرانٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنے گھر پہ تیار کر لیں ٹھیک ہے جی اسے ہم نے تیار کرنا ہے اور فرائی کرنے کے بعد درمیانی آج میں فرائی کرنا ہے اسے تاکہ اس کا جو فلیور ہے نا وہ آپ کو پراپر مل سکے یہ نہ ہوگی تیز آج پہ آپ فرائی کر دیں گے تو یہ جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا درمیانی آج پہ اس کو فرائی کریں اور مزیدار جب کرسپی ہو جائے اس کے بعد سے نکال کر آپ کیچپ کے ساتھ چلی گالک سوس وغیرہ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک آج ہم سوس بنا رہے ہیں جس کے اندر اس کو مکس کر کے بھی آپ سرف کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی ہمارے پاس آئل گرم ہو رہا ہے اور اس میں ہم کر رہے ہیں جا رہے ہیں کرسپی فرائی کو فرائی ٹھیک ہے جی ٹائم ہوگی ہے بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتا ہوں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں پر بہت ہی مزدار کرسپی فرائی چکن ویت گرین بینی کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور کرسپی فرائی چکن کو ہم نے جو ہے کرسپی فرائی اسے میرینیٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے میرینیشن کے بعد ہم نے فوری طور پر بغر کسی چیز کے اس لئے آل ان ون تمام ٹیسٹ موجود ہے اس کے اندر نہ نمک ڈالنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے بس اس کو آپ نے پیکٹ کھولا اور آدھے کیلو چکن کے اندر اس کو مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے آپ کے سامنے فرائی کر لیا ہے اچھا اس کی فرائی کرنے کے بعد اس کی کیا پوزیشن آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ ریڈ سوانڈ بغرہ میں جاتے ہیں وہاں پر گولڈن فرائی کرسپی چکن جو ہے وہ آپ انجوائے کرتے ہیں وہی والا فلیور وہی والا ٹیسٹ اور وہی کلر جو ہے اس کا آسانی سے آگیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے محنت کرتے ہیں بہت ساری خواتین جو ہیں بیٹ کرم اس کی وجہ سے میدہ ڈالنے کے باوجود بریٹ کرم ڈالنے کے باوجود وہ فلیور وہ ٹیسٹ وہ کرنچ نہیں آتا تو اب آپ یہ کرسپی فرائی کا ایک پیکٹ اسعمال کریں اور زبردستہ اب اسے آپ صرف کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ اگر گریوی بنانا چاہتے ہیں بینز کے ساتھ تو وہ میں آپ کو بنانا سکا رہا ہوں ابھی تو دونوں چیزیں ایک ہی اس میں آپ کے پاس دو قسم کے چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اسی پاودر سے کرسپی فرائی سے آپ جو ہے کرسپی فرائی پکوڑا بنا سکے رمضان آپ قریب آنے والے ہیں تو پکوڑے کی ضرورت ہوگی آپ کو بس کرسپی فرائی کا ایک پیکٹ کھولیں کرسپی فرائی پکوڑا بنا لیں اس سے آپ ویجیبلز فرائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ فش فرائی کر سکتے ہیں یعنی کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنے آئیڈیا جو پراؤنز ہوتے ہیں اس کو فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کالر ہیں شابانہ فیصلہ باس اسلام علیکم شابانہ علیکم السلام کیا حال ہے سر بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں شکر اللہ پاکہ سر سر میں پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی اور ابھی دوسری دفعہ بات دو ماہ بات دو ماہ سے میں ٹرائی کر رہی ہوں آج جنبر لگتا ہوں جی شابانہ سار آپ کی ریسٹی ریسٹیز بہت اچھی ہیں اور میں آپ کی بہت بڑی سین ہو اور آپ سے ایک بات پوچھے جی جی پوچھے پوچھے سار آپ نے وہ بالوں کے لیے بتایا تھا کہ میٹی دانہ رائی دانہ اور دارچی نی تو وہ اگر کسی کو ہائی بلیڈ پریشر کا پرابلم ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں ہاں بلکل لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ تینوں چیزیں ہیں ایک تو بلیڈ پریشر کو کنٹرول بھی کرتی ہیں اور یہ آپ کے سید کے لیے بہترین ہے ٹھیک ہے جی ہاں ٹھینکیو سار بہت شکریہ جی ناظرین تو اس میں بہت شکریہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا اس پہ گرین بینز جو ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ساتھ میں ہم نے اس میں ہری مرچیں یہ ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور چلی پیسٹ میرے پاس تلہار مرچوں کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ہم نے لے لیا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں پاورڈر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ذرا فلیور اچھا آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے شامل کر دیا اسی کے ساتھ تھوڑا سویا سوس کالی مرچ سوڑی سی اور نمک چھٹکی چھٹکی ٹھیک ہے جی اور آخر میں لیمن جوس اور یہ جو گرین آہ جو آنین ہے وہ ہم استعمال کریں گے اس پر ہم نے مکس کر لینا ہے اس سوس کو گاڑا کرنا ہے اس کے اندر کرسپی فرائی چکن ایٹ کرنا ہے اور بس اسے سف کر دینا ٹھیک ہے جی اور سب سے بہت جو چیزیں ہم کرسپی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں چکن پاورڈر ہو گیا مختلف چیزیں ہو گئیں اور کافی ایکسپینسی پھڑ جاتا ہے لیکن یہ پیکٹ یہ ساشے کرسپی فرائی کا یہ آپ کو فورٹی روپیز میں یعنی آدھا کلو چکن بیترین سے جو بروست آپ بنانا چاہتے ہیں اس ٹائپ سے بھی کر سکتے ہیں اسے فنگرز کاٹ کر اس کے جو ہیں فنگرز بنا سکتے ہیں کرسپی فنگرز وغیرہ وہ انشاءاللہ ہم آپ کو روزانہ شوز میں اپنے مختلف چیزیں کر کے بتائیں گے تاکہ یہ کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو اور آسانی سے آپ اپنے رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کرنے اور انشاءاللہ گفٹ ٹیمپر بھی آپ لوگ کے لئے ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ذراباد میں بتاؤں گا کیا چیزیں ہیں آپ کو بہت ہی آسان سوالات کے ساتھ آپ کو گفٹ ٹیمپر بھی ملنے والا ہے ٹھیکے جی یہ ہمارے پاس سوس فائنلی تیار ہو گیا اور میں اس میں مکس کر دوں گا کرسپی فرائی چکن ٹھیکے جی اور یہ چکن آگئی اور ہمارے پاس کالر ہیں آمنا فرم کراچی اسلام علیکم آمنا 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 تو پتا ہے آمنا کو تو بلکل اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہمیں جب کال کرتے ہیں تو ٹی وی جو ہے وہ اس کا اس کو میوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ورنہ ہماری لائن آٹومیٹکلی ڈراؤ ہو جاتی ہے اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کی لائن ڈراؤ ہو جائے اتنی مینس سے آپ لوگوں کی کال لگتی ہے ٹھیک ہے جی آج ہمارے پاس حکیم شاہ نظیر موجود ہیں جو آپ کو ٹاپک ہے آج پمپلز کے بارے میں رنگ گورا کرنے کے بارے میں تو آج ایک ہفتے میں اپنے آپ کو رنگ کو گورا بھی کریں اور پمپس اور مختلف مسئلے مرسائل سے اپنی جان چھوڑائیں اور انشاءاللہ اگلے بریک میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابت دیں گے فوکس کریں کہ سوالات آپ کے اسی سے مطالق یعنی کہ چہرے سے مطالق جو سوالات ہوں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی ہوگا تمام لوگوں فائدہ ہوگا بہت ساری چیزیں بنا کر بھی دکھائیں گے وہ آپ کو ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس فائنیلی او مائی گاڈ کرسپی پرائی چکن وید گرین بینز جو ہے وہ تیار ہو گیا فائنیلی اور اسے میں ڈیش آؤٹ کرنے جا رہا ہوں خوبصورت پلیٹر پہ یہ دیکھے اس کا کلر یہ چیزیں جب آپ ریسٹوانڈ پر آرڈر کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہزار روپے دینے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ گھر پر بناتے ہیں تھوڑے سا آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑے سی ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے اور مزیدار ریسپی آپ کی تیار ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پر کالر ہیں سادیا فرام فیصلہ با سلام علیکم سادیا بلکل ٹک ٹاک علم دلیلہ آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک ہوں جی سادیا میں نے یہ پوچھنا تھا میرے نا الگی ہے ہاتھوں پر خارش ہوتی ہے فون بھی نکل آتا ہے داگلو بھی سنے بنے ہوئے ہیں آپ مجھے اس حوالے سے بتا دیو گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم خارش ہوتی ہے فون نکلتا ہے ٹھیک ہے آپ ہولڈ پر رہیے گا ٹھیک ہے نا بلکہ آپ اگلے سے اگلے بریک میں انشاءاللہ میرے ساتھ ہربلوش شانزی صاحب ہوں گے تو وہ آپ کے سوالات دے دیں گے انشاءاللہ اور میں نوٹ کر لیتا ہوں ارسل جی آپ نوٹ کر لیجے گا ان کے سوال ٹھیک ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ریسیپیز بناتے وقت تھوڑی سے آئی ڈی اے تھوڑی سے ٹھوڑی سے ٹھیکنیک سے آپ اپنے کھانوں کو ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو اس کا کلر جیسے کہ ایک ریسٹرونٹ پر آپ آرڈر کرتے ہیں کسی بھی کھانے کا یہ دیکھیں اس کلر کا بہترین سا کرسپی اندر سے کرسپی اوپر سے جوہناس کا سوس اس طرح سے آپ ڈال کر مختلف قسم کی چیزیں تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آل ان من تمام مسائل اس کے اندر موجود ہیں اسے چاہیں آپ فش پر یا ویجیٹیبل کی پاکوڑی جائے بنانا چاہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں نہیں کتلیاں ہوتی ہیں آلو کی بارک پتلی کتلیاں آپ نے کٹ لی اس کے بیگن کے اور اس طرح سے پھر کرسپی فرائی کو تھوڑا سا پانی میں میلٹ کیا اس کو بیٹر بنایا اس میں سارے لگالا کر آپ فرائی کریں تو انشاءاللہ اس میں نہ نمک ڈالنے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی اور چیز کی نہ بیکنگ پوڈر کی بیٹرین سے کرسپی آپ کے ویجیبل پکوڑا جو ہے وہ تیار ہوگا میں نے فوراں آپ کو جھٹ پٹ ریسیپی بتا دیئے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رمضانوں کی تیاری آپ کی ابھی سے میں شروع کروا رہا ہوں اس لئے کہ بہت سارے ہم فرائی چیزیں اور روز اور بہت سارے چیزیں ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو تیاری رکھیں بلکہ ابھی سے شروع کر رہا ہوں تاکہ یہ کہ رمضان تک جو ہے آپ تیپیز جمع ہو جائیں اور تاکہ وہ آپ اس کو گھر پر تیار کر سکیں وہ بھلے چکن ہو ویجیبل ہو پراؤنز ہو ہر طرح جیسے ڈینر پر بھی آپ بہت ساری چیزیں استعمال کر سکیں گے اور اس کے ساتھ افتار میں بھی آج ہمارے پاس ایک زبردست سے ڈرنگ بھی ہے وہ بھی ہم بنائیں گے اور اس کے علاوہ بہت ساری انفرمیشن جو ہے وہ بھی آپ کو ملنے والی ہیں تو تیاری اپنی پوری رکھیں اور بہت سارے سوالات جو آپ کے آئے تھے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ پین اور کاغذ ضرور تیار رکھا کریں تاکہ جو چیز بتائی جائے وہ آپ لکھ لیں اپنے پاس کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ آپ کوئی چیز ضائع کریں گے تو پھر یہ کہ آپ کے بھی کام نہیں آئے گا دوسرے کے بھی کام نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہم آپ پر کولا نورین فرام گجرانوالا اسلام علیکم نورین اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خیریہ سے بلکل ٹھیک 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 بہت اچھی بہت شکریہ بہت جلدی بن گئی بہت بہت ہم نے کرسپی فرائی سے بنا لی جلدی بہت شکریہ بہت شکریہ تو آپ سے ایک سوال تھا کہ ایکنی کے بارے میں شاید ٹاپک آج ایکنی کے بارے میں ٹاپک ہے اور ایکنی ہے رنگ جو گورا نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے تو ایک میرا پیشن یہ تھا کہ جو بلیک اور وائٹ ہیڈ ہیڈ چلے اس کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتے لیکن جب اس کو نہیں ہم نکال لینا تو چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ نکال لے تو بہت بڑا نہیں اچھا ایز ریمیڈی ہونی چاہیے تو شاید کہتے ہے کہ اس کا کوئی موسم ہوتا ہے جس میں یہ ایسا ہوتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر جو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اس زمانے میں چہرے پیمپلز بھی زیادہ بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ کوئی ٹائم لیمٹ ہو اس کے اندر جسم کے اپنا باڈی کے چینجز کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں فکر کرنے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم آج پورے ٹوپک پر آہتہ کریں گے اور انشاءاللہ تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے ٹائم ہوگیا بریک کا ایک چھوڑا سا بریک لیتے اور پھر واپس آتے چھکن with green beans ساتے آج چھکن ہڈی والا پانچ گرام ہری پھلیا ایک پاو لہسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ پاپریکا پاوڈر ایک چائے کا چمچ سویا ساوس ایک سے دو کھانے کی چمچ ہری پیا دو سے پانچ عدد لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ اولیو ایک سے دو چائے کے چمچ نمک ہس بی زائی کا ترکیب چکن لہسن پیسٹ پاپریکا پاوڈر لیمو کا رس اور نمک شامل کر کے مکس کر لیں پھر پین میں تیل ڈالیں اور چکن شامل کر 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 لیں جیسے ہی چکن کا کلر تبدیل ہونے لگے تو اس میں ہری مرچ اور ہری پھلیاں شامل کر کر سٹر فرائ کر لیں اب اس میں سویا سوس نمک اور کالی مرچ شامل کر کر کے پھلیاں پک جائیں تو ڈش آؤٹ کر کے ہری پیاس سے گارنیشن کر سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزار کرسپی چکن وید گرین بینز تیار ہو چکا ہے سرف رائٹ کے ساتھ اور اب ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبادہ سلو فیٹ یوگرٹ کا ایک ڈرنک اور بہت ہی مزار ڈرنک ہے انشاءاللہ انجائے کریں گے اور یہ جو چیزیں آپ تیاری کریں اپنے رمضان کی تاکہ رمضانوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی ہیں شوز بھی بہت ڈسٹرپ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ابھی اپنے پاس اپنی رمضانوں کی ڈائری بنا کر رکھیں تاکہ یہ چیزیں بنا سکتے جیسے کہ ہم نے کرسپی فرائے چکن بنایا اس کو آپ کیچپ کے ساتھ بھی سوف کر سکتے بہت ہم نے سوس بنا دیا بہت ہی آسانی سے بنانے والی چیزیں صرف آپ پیکٹ کھولا کرسپی فرائے اور اس کو آپ چکن میں مکس کیا فرائے کر لیا بس اس کے ساتھ آپ نے کیچپ سرف کر دیا وہ چیز جو ریسٹرانٹ فلیور ہوتا ہے 40 روپیز میں یہ چیز آپ کو اور کہیں نہیں ملنے والی ٹھیک ہے یہ ہم چلتے ہیں اپنے ایک زبردست low fat یوگرٹ ڈرنک جو ہے وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم جو چیزیں سمار کر رہے ہیں وہ low fat یوگرٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ low fat milk بھی ہے دونوں چیزیں low fat ہے اس کی اینرڈی جو ہے نا وہ بڑی زبردست اس میں جو فریش جو اپل ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں ہم فریش جو اورنج جو جوس ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں کافی ساری چیزوں کا مکچر ہے یا آپ کو جو افتار کے ٹائم پر فضول ٹائپ کی کوئی ڈرنگ پینے سے بہتر ہے کہ اس ٹائپ کی انرج اینجی ٹرنگ آپ لیتے ہیں تو پورے دن کی جو تھکن ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اس میں ہم فریش جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اپنا ایپل لیکن ہمیشہ میں ایپل جب بھی استعمال کرتا ہوں چھلکوں کے ساتھ تاکہ اس کا سارا فائدہ جو ہے اس کے چھلکوں کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا یہ ہے لو فیٹ ملک اور یہ لو فیٹ یوگرٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس فریش فریش اورنج جوز اور یہ ہے جیلی ٹھیک ہے ریڈ سٹوبری سٹوبری بھی استعمال کر سکتے ریڈ سٹوبری جیلی بھی استعمال کر سکتے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کالر ہیں ریحانہ سلام علیکم ریحانہ سلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ صحیح زندگی دے ہم روز آنب قائدگی سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں بہت شکریہ میں آپ سے یہ پوچھنا تھا سر میرے میرے میاں شدید خانسی ہو رہی ہے شدید خانسی تو آئی لیکن ریشہ بہت زیادہ بنتا ہے تو سر یہ کیا وجہ دیکھیں یا تو ہوا لگ گئی ہے یا سینے میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے جس کی ویسے یہ چیز ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ ابھی ہمارے پاس اگلے بریک پر حکیم شاندی صاحب ہوں گے تو میں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور ایسا ہے کہ وہ سموکنگ بھی کرتے ہیں تو یہ وجہ تو نہیں ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہو سموکنگ کی وجہ سے تو ہوتا ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت سار ایسے لوگ بھی ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں لیکن ان کا سینہ صاف رہتا ہے اس لئے کہ وہ خیال رکھتے ہیں اپنا بہت زیادہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں حفاظت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے تو کیا چیزیں ایسی کی جائیں جس سے بہتر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ بھی ہم ڈسکس کریں گے میں یہ سوال آپ کا حکیم صاحب تک پہنچا دوں گا سار بہت شکریہ آپ کا لیکن خیال سے آپ نے مجھے پوری تفصیل سے پوچھ بتانا ہے بلکل اس کا سب سے بہترین علاج یہ کہ سموکنگ چھوڑ رہی ہے سموکنگ چھوڑ کر رہی ہے لیکن بائیستہ آئیستہ ہوگا ایک دم تو نینہ چھوڑ سکتے گا بلکل 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 ٹھیک یہ بہت اچھے طرح سے مکس کی ہم نے سے اور اس کے بعد اس میں ہم نے برف تھوڑا زائٹ کر لیا چلے گی بہت ہی زبردست یہ ڈرنگ تیار ہوئی ہے اور خوصور گلاس میں گارنیشن کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس پر ٹھوڑا سا جسٹوبری سیرف ہے وہ ایڈ کر دیں پیکاسو ڈیزائن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں خوصورت آپ بنا سکتے اس کے ساتھ آپ لیمن بھی لگا سکتے ٹھیک ہے اور اس کو اور خوصورت اس میں ہلکا ساپ نے کٹ لگایا یہ لیمن لگا دیا اور اس کے ساتھ یہ چتری ہے اس کے ساتھ بہترین سے آپ کو فلیور بھی بنائیں گی ساتھ میں خوصورتی بھی دے گی ٹھیک ہے یہ ہوگیا فائنالی اس پر میں چتری لگا رہا ہوں ٹائم ہوگیا بریک کا ایک چھوڑا بریک لیتے ہیں اور پھروبا 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 ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزار اس پی تیار ہو چکی ہے کرسپی فرائی چکن بہترین ویدھ اپنا گرین بین کے ساتھ سوتے کیا ایسے ہم نے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈرنک بہت لو فیٹ یوگرٹ جو ہے وہ تیار کیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم شاہ نظیر صاحب کرتے ہیں لیکن ان کے سینے پہ اچانک جو ہے نا وہ ایک دم سے بہت زیادہ بلغم اور سینہ جا کرنے کا مسئلہ ہو گیا ہے اور ایک خاتون اور تھی جن کے بچے کو الرجی جو ہے نا وہ بہت اچانک بہت زیادہ پورے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے اور اس طرح کا مسئلہ ہے بہتر جی دیکھیں جن لوگوں کو گھٹلیاں نکل رہی ہوں بائیویٹ ایریاز میں نکل رہی ہوں تو سب سے پہلے تو وہ ٹیسٹ کروا لیں اسے کہ آیا وہ نقصان دے ہیں یا غیر نقصان دے ہیں چیئے بہت اچھا رہے گا اور ساتھ میں اگر بخار ہوتا ہو تو فوری طور پر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اپنے کل سنیزن کو ضرور مشورہ کریں اور عام طور پر جو فالتو چربی کے فیٹس بنے ہو ہوتے ہیں گھٹلیاں بنے ہو ہوتے ہیں بوڈی میں تو ایک بوٹی آتی ہے کٹکی کے نام سے کٹکی بوٹی یہ تھوڑی سی کڑوی ہوگی اسے پاورڈر بنا لیں اور آدھی چاہ والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے آدھی چاہ والی چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ اور یہ لگتار دو ڈھائی مہینہ استعمال کریں اور ان گھٹلیوں پہ ہاتھ نہ لگائیں آپ جتنا ہاتھ لگائیں گے یہ اتنا بڑے گا آپ اس کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیں یہ آستے آستے پلین ہو کے ختم ہو جائے گا اور دوسری چیز جن کے شوہر سموکنگ کرتے ہیں وہ ان کو ہو گئی ہے کیونکہ اچانک ہو جاتی ہے پورا سینہ بھر جاتا ہے پھر دوائیں وغیرہ لیتے ہیں تو تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر بھر جاتا ہے تو وہ ایک تو سموکنگ کو کم کر دیں یا ختم کر دیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ الرجی ہے ان کو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دو بوٹیاں آتی ہیں ایک گلے زوفا اور بنفشا کے پتے گلے زوفا اور بنفشا کے پتے ایک ایک چاہ والی چمچ کو سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں کیوا بنا لیں ایک کپ صبح ایک کپ شام چار پانچ دن استعمال کر لیں انشاءاللہ یہ بلغم سینے سے بھی صاف ہو جائے گا اور خانسی جتنی بھی پرانی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی ان کی اور ایک چیز اور آپ نے بتایا یہ لاسٹ میں کیا تھی وہ الرجی ہو جاتی ہے خارش ہوتی ہے نشان بن جاتے ہیں جن لوگوں کو بھی ہوتی ہوں یہ دیکھو چھوٹے بچوں کو یوز نہ کرایا کریں کوئی بھی ریمیڈی ہو چھوٹے بچوں کو کم سے کم دس سال سے کم عمر کے بچے یوز نہ کریں یہ چودہ سال سے زیادہ والوں کے لیے جن کو ہاتھوں پہ پاؤں پہ الرجی ہو جاتی ہے نشان بن جاتے ہیں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ یہ ایک بوٹی آتی ہے پنیر بوٹی یہ والی اس کے پانچ دانیں ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں رات بر پڑھا رہے اور صبح نہار پیٹ چھان کے یہ پانی پیلیں ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے اور ایک پتھر ساتھ ہے گندک آملہ سار گندک آملہ سار اسے پاوڈر بنا کے سرسوں کے تیل میں ملا کے آپ متاثرہ جگہوں پہ یہ بوٹی ذرا دکھا دے گا پنیر بوٹی یہ پنیر بوٹی ہے اس کے پانچ دانیں ایک گلاس پانی میں رات کو بھگونا ہے اور صبح نہار پیٹ چھان کے پینا ہے اور گندک آملہ سار اسے پاوڈر بنا کر سرسوں کے تیل میں اس کا پیس بنا کے آپ متاثرہ جگہ پہ یا پوری بوڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام مجھے دوستر صاحب کی پوچھنا تھا کہ میرے لگنا اس سن بہت زیادہ خراب ہوئی ہے بھائیہ بھی ہو گئی ہے تو میرے زیادہ آئیوں کیلئے مجھے بتا دیں بلکل ابھی آپ کہ میں نے فاربولہ چریم جوٹی تھی تو فاربولہ چریم کی بھی چھوٹی ہوں تو میرے سن بہت زیادہ اکرام ہی اور ریلے جا جاتی ہیں تو سن تیل میں لگاتی رہتی چریم تو کئی رہتا ہے چھوٹی ہوں تو مسئلہ ہو جاتا ہے اور ایک اور مسئلہ بھی میرا ویڈی جو بڑھا ہوا ہے تو ویڈی جو کہ کوئی ایسی آپ ایسی تھی نا کوئی خر کی ہی کوئی انٹس پر ادا دیں کہ میں گھر میں ہی جیسے وہ یوں کروں اور میرا ویڈی سکم ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلے ابھی آپ ٹی وی کی طرف چلے بلکل آج ہمارا بسکلی ابھی ہم یہ چیز بتائیں کہ اسی میں آپ کا جواب بھی مل جائے گا ٹھیک ہے نا جو چیز ابھی ہم بتانے جا رہے ہیں دیکھیں ایک ہے فل بوڈی وائٹننگ یعنی چہرے سے لے کے پوری بوڈی کو گورا کرنا گورا کرنے کے لیے اور بعض بچیوں کو چودہ سال سے لے کے پچیس سال تک کے درمیان میں ایکنی کے دانے نکل آتے ہیں ان کے نشان رہ جاتے ہیں اور جس طرح کی سے ایک آل آئی تھی یا کسی بھی وجہ سے کریمیں استعمال کرتے ہیں جیسے ابھی فارمولا کریم کا بتا رہی تھی یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اس سے سکن پتلی ہوتی ہے اور پھر خطرناک نتائج بھی سامنے آتے ہیں تو کوشش کریں کہ فارمولا کریمیں وغیرہ استعمال نہ کریں آپ گھر بیٹھے یہ قدرتی چیزیں خود بنا کے استعمال کریں اور فل بوڈی کو گورا کرنے کے لیے آپ یہ لکھ لیجئے گا کہ اس میں آپ نے لینا ہے پانچ دانیں پنیر بوٹی گئے یہ3 puta پانچ دانیں پنیر بوٹی گئے ایک لس پانی میں ڈالیں یہ ہے انناب اس کے بھی پانچ دانیں اس طریقے سارے پانچ دانیں اس ہی پانی میں ڈالیں یہ ہے گل منڈی اس کے بھی پانچ دانیں پانچ دانے اس کے ایک گلاس پانی میں ان کو رات بار بھگو کے رکھیں تین چیزیں ہوگئی ایک تو گلے منڈی ہوگئی پانچ دانے پانیر بوٹی پانچ دانے اور انہ پانچ دانے ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں رات بار پڑا رہے اور صبح نہار پیٹے سے شیک کر کے چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزانہ پینا ہے اور لگانے کے لیے اچھا اس سے یہ ہے کہ پورے اندرونی طور پر یہ اندرونی طور پر بلڈ پوریفائی بھی ہے اور یہ کلر کو بھی صاف کرنے میں مدد دیتی ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے جن لوگوں کے باڈی پر تل نکل آتے ہیں اچھا تل نکل آتے ہیں تل نکلتے ہیں نا جہاں پر بلڈ کے سرکولیشن چھائیوں کے لیے چہرہ اگر لوز ہو گیا ہے سکن لوز ہو گیا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے اور وائٹننگ کے لیے بھی بہتر ہے جھائیاں ہو دانے ہو نشان ہو یہ اس کے لیے لوز ہو رہی ہو تو آپ نے دیکھا اگر اکثر لوگوں کے سرکولی کو لوز ہوتی ہے لٹکے لٹکے محسوس ہوتی ہے یہ نقصہ اس کے لیے بھی بہتر ہے یہ پینے کے لیے ہے اور یہ لگانے کے لیے ہے اس میں ٹوٹلی تین چار چیزیں ہیں بہت ہی آسان ہے یہ یہ ہے سمندری جھاگ یہ سابت والا جھاگ ہے یہ سابت ہے یہ اس کا پاورڈر ہے سمندری جھاگ اس کا وزن لینا ہے آپ نے ویسے تمہیں چمچ کے ساب سے ڈالنا ہوں آپ نے لینا ہے دس گرام اور یہ ہے کیمومائل اسے گل بابونہ کہتے ہیں گلے بابونہ یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن بھی لینا ہے آپ نے دس گرام یہاں پہ ہمیں ایک چمچ ایک چمچ ہوتا ہی دس گرام ہے یہ بیل گری ہے یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن بھی لینا ہے آپ نے دس گرام اور اس میں آپ نے اپن جو ڈالنا ہے اپٹن ہے اس میں تمام چیزیں ہیں حسنی یوسف کافی چیزیں ڈلی ہوئی کوئی بھی بازاری اپٹن بھی لے سکتے ہیں آپ کسی بھی اچھی برانڈ کا لے لیں کیمیکل فری ہونا چاہیے اس میں تین چیزیں ہیں جیسے بیلگری گل بابونہ سمندری جھاک یہ دس دس گرام ہے تو اس کا وزن آپ نے ڈالنا ہے ساٹھ گرام یعنی ان کا ڈبل ڈالنا ہے اور اسے مکس کر کے اور اس کی بہت اچھی اسمیل آتی ہے خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کو مکس کر لیا یا سنگیں اس کی خوشبو بہت اچھی ہے بہت اچھی خوشبو اس کی مزید ہے اسے ارکے گلاب میں یا دودھ میں یا کھیرے کے پیس میں پیس بنائیں پورے چہرے پہ گردن پہ ہاتھ پاؤں پہ پوری بوڈی پہ لگا لیں پندرہ بیس منٹ رکھ گئیں پھر اس کے بعد پانی کا سپری کریں اور ہرلکے آف سے راب کریں ایک منٹ ڈراب کرنا ہے اور پھر دھو لینا ہے ایک ٹیم روزانہ یہ کم سے کم دو مہینے کرنا ہے انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ کافی دھو رہے ہو گئے اور کلر بھی ساف ہو گیا دانے نشان بھی ختم ہو گئے یہ جھائیاں سب ختم ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کو ڈارک سرکل زورے ہوتے ہیں دیکھنے کے بعد بولتے ہیں دکھی آتما ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے آپ کشمش آتی ہے کشمش اس کے دس دانے ایک گلس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ وہ کشمش کھا لیں اور اس کا بچہ وہ پانی بھی پینے ایک ٹیم روزانہ ایک مہینہ یوز کریں یہ ڈارک سرکل ختم ہو جائیں ہمارے پر کالر ہے نازیہ گجراوالا سے سلام علیکم نازیہ بلکو ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں خیریہ سے الحمدللہ جی نازیہ بہنہ ایک پہلے تو مجھے آپ کا نمبر چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے اور نہ سوزن ہو جاتی پہو پہ پہو میں سوزن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے عمر کتنی ہے ٹھیک ہے اور بیٹی میری صبح اس کو پیٹ میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے آٹھ سال کی عمر ہے ٹھیک ہے آپ ٹیوی کی طرف چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی بہت شکریہ دیکھیں جو ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے وہ آٹھ سال کی ہے اسے کوشش کریں کہ کسی چائلیس پیشلسٹ کو ایک بار دکھا دیں آیا پیٹ میں کیڑے ہیں یا کوئی ورم ہے کوئی چاہ وجہ ہے تو اس میں پتا چل جائے گا اس طریقے سے انہیں سیلف میڈکیشن نہ کریں اور دوسرا جو ان کا مسئلہ ہے یہ ریموٹائیٹ اٹھائیتس ہے اس میں گھٹنیں سوچ جاتے ہیں جوڑ سوچ جاتے ہیں اس میں کڑ کڑ کی آوازیں آتی ہیں اور چلتے ہوئے ایسا لگتے ہیں جیسے گھٹنا ٹوٹ رہا ہے چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے آپ کو گسیٹ گسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں اور یوں تیڑے تیڑے ہو کے بھی چلتے ہیں بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ستاور چوب چینی سفید موسلی یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام ستاور چوب چینی سفید موسلی یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور سورنجان شیری بیس گرام ان کو ملا کر پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ سوہ ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کپ دودھ کے ساتھ دو مہینے یوز کریں انشاءاللہ آپ دھوڑنے لگ جائیں گے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے جن کو ری ریپلیسمنٹ کا کاعج اتنا چینج کرتے ہیں آپ چینج کرنے سے پہلے دو مہینے یہ تو یوز کر کے دیکھیں دو مہینے انشاءاللہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی جو یہ ڈیابیٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے اور شگر کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے اور انشاءاللہ ضرور استعمال کریں ایک چیز اور میں نے بتایا تھی جیسے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے جن کو تل نکل آتے ہیں یہ گوری سکن والوں کے نکل آتے ہیں جیسے میری طرح خوبصورت لوگ آتے ہیں ٹیک 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 تو یہ بہت اچھا ہے ان کے لیے اور جب آپ یہ یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے نتائج بھی ملیں گے اور ایک چیز اور بتائیے کہ اکثر لوگوں کو جیسے کندوں میں کھچاؤ ہوتا ہے یا گوشت میں درد ہوتا ہے یعنی مسلس پین رہنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ صرف دو بھوٹیاں لے لیں سفید مسلی اور ازگن ناغوری ان کو ملا کر پاورڈرو بنا لیں پچاس بجاز گرام ایک چھوٹا چاہ والا چمچ صبح ایک چھوٹا چاہ والا چمچ شام ایک کب دودھ کے ساتھ اکیس دن یوز کر لیں آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے یہ ڈیابیٹک پیشن بہت لیزی رہتا ہے یہ ان کے لیے بھی بہت 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 مابا کالر ہے ایک نازیا فرام راول پڑی سلام علیکم نازیا جی والیکم سلام یہ میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنے چاہتی ہوں کہ جو مان بننے والی اورڈوں دیں ان کو بیٹ پیشن ہائی اور لو رہتا ہے کیا وہ لسن کا استعمال کر سکتی ہیں لسن کا استعمال کر سکتی ہیں اور تب اور کیسے نحار پر یا کھانے کے بعد میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو ہم جواب دیں بلکل بلکل دیکھیں گلزاروے جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ٹوٹ کے استعمال نہ کریں آپ سب سے پہلے جو آپ کی لیڈی کلسلٹنٹ ہے آپ اس سے مشورہ کریں کیونکہ ہم یہاں بیٹے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم پیشنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے تو میں تو دس چیزیں بتا دوں گا بیٹ کے لیکن آپ کو بہتر جو ریزارڈ ملے گا وہ آپ کی لیڈی کلسلٹنٹ آپ کو بتا سکتی ہیں کیونکہ یہ بعض بچوں کے یہ جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں جو پریگننسی کے دوران اس میں یہ نقصان ہوتے ہیں بعض بچوں کے کان کٹے ہوئے ناک کٹے ہوئے باقی میں یہ کرسپی آپ نے مجھے ابھی کھلائی ہے بہت مزیک ہے یہ تو میں گھر پہ بھی کھاتا رہا ہوں تو مجھے اس کا نام میرے موہ پہ نہیں چڑھتا رہا تو یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں نے یہ کرسپی فرائی سیکھا لیکن بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میری فیملی یوز کرتی ہے بہت اچھا ریزارڈ آتا اور میں ہمیشہ ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس طرح کرسپی کرسپی کیسے لگتا ہے ہاں بہت اچھا ہے ہاں ترسپی فرائی استعمال کر رہے ہیں اور بہت سالے مجھے سہد من نظر آئے ہیں ہاں سہد من نظر آئے ہیں ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں ہواں بہت سالے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے ہمارے پاس کرسپی فرائی چکن جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے مع گرین مین کے ساتھ اور کرسپی فرائی کو ہم نے استعمال کیا اور بہت ہی محضار ریسپی تیار کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فورٹی روپیس کا پیکٹ ہے ہاالف کجی آپ اس کے اندر کرسپی فرائی چکن جو ہے تیار کر سکتے ہیں اور بہت جھٹ پٹ تیار ہوتا ہے کچھ ملانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ آل ان ون ہے اس میں تمام فلیور موجود ہیں اور آپ کے ٹیسٹ کے این مطابق یہ تیار ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے فرنچ فرائز بنا سکتے ہیں اس میں آپ ویجبل کو فرائے کر سکتے ہیں کرسپی پاکوڑا تیار کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایک یہ چیز سے آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس لو فو ایٹ ڈرنک جو ہے وہ ہم نے تیار کی اس لئے یہ چیزیں آج کے دن جمعے کے دن ہم اس لئے تیار کرتے ہیں کہ ہم آج ساتھ ہر بلشان عزی صاحب ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا ہیلتی قسم کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں اور ساتھ میں اپنی سہیت کا بھی خیال رکھیں اور آج ہم نے آپ کو ٹوپک جو بتایا ہے وہ اس کے بارے میں بہت ہی زبدس چہرے کے لئے انشاءاللہ اس کو پینے کے لئے بھی استعمال کریں اس کو لگانے کے لئے بھی جو ہے نا وہ استعمال کریں اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارے فیس بک پر جبھی جا سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پر آج انٹرٹینمنٹ کے تمام ریسیپیز اور تمام ٹوٹ کے جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں ساتھ میں آج رات ایک بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوگا اور کل صبح دس بج ریپیٹ ہوگا آج رات ایک بجے اور کل صبح دس بج ریپیٹ ہوگا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ شان عزیز صاحب کے فون نمبر پر فون کر کے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پرچیسنگ میں پرابلم ہو رہی ہے نام بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان اور پاکستان سے باہر جو بھی رہنے والے ہیں وہ شان عزیز صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بلکل بعض لوگ میری دکاندار سے بات کروا دیتے ہوتے ہیں یعنی بھی سمجھا دیتا ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کے لفظ ایسے ہوتے ہیں نا جو زیادہ مشکل والے ہوتے ہیں ان کو تلفز میں تھوڑی سی پرابلم ہو دیتا ہوتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش ہم کر رہے ہیں بلکل آپ لوگ کے لئے ایک ہم بہت اچھی سی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ آج کے بعد یعنی کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے فرائیڈے کو جو نا جو ریمیڈی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی لکھا ہوا جیسے ہوتا ہے جیسے ہمارے ریسپی کارڈ چلتا ہے اسی طرح سے ہم اسے آپ تک پچھا دیتے ہیں بلکل بلکل میں آپ کو پہلے ہی پہنچا دیا ہے تو بہت شکریہ سر آپ کا اور یہ جو فارمولا ہے ایک بچی کی میسیج تھا کہ وہ گھر بیٹھے اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہے بچے گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں اور بہت سختی ہوتی ہے یا کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ گھر سے نہیں جا سکتے ہیں تو وہ گھر بیٹھے آپ دو انچ کا تکڑا لوکی کا کاٹنے دو انچ کا تکڑا چھلکوں کے سمیتی اور اتنا ہی آپ نے بند گوبی کاٹ کے اس کو پانچ گلاس پانی میں پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کپ پانی رہ جائے اور ایک ٹائم روزانہ پینے اور ایک مہینہ ٹائم ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک اللہ اجازت اللہ حافظ با بائے شاو